بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیڈ کے اوفیشل میں خوش آمدیت امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ڈاکٹر شاہد مسود کی یہ بات سو فیصد سچ ثابت ہو رہی ہے کہ لوکل بدماشیہ اور انٹرنیشنل بدماشیہ اور مافیا ہمیشہ پاکستان کے خلاف کئی کئی محاذ کھولنے پر تلے ہوئے ہیں اور کس طرح لوکل مافیا اور انٹرنیشنل مافیا تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کو وہ معاشی طور پر نکام کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سٹینڈرڈ اینڈ پورز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں جو کمی کی گئی ہے اس کے پیچھے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ناظرین ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیک اور آئی ایم ایف کے کارندوں نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کم کروائی تاکہ پاکستان کو کوئی ملک آسان شرائط پر قرضہ نہ دے سکے یہ واضح رہے کہ روز اول سے دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام کی یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی ایسی حکومت نہ آئے جس کی جڑیں عوام میں موجود ہوں ہمیشہ پاکستان میں عوامی امنگوں کے برخلاف کٹ پتلی حکومتوں کو ہی پروان چڑھایا گیا تاکہ ان کے ذریعے اپنے مضموم مقاسد کی تکمیل کی جا سکے ظاہر ہے کہ جب کسی حکومت کی عوام میں جڑے نہ ہوں اور ڈیل کر کے اینارو کر کے ان کو اقتدار میں لایا گیا ہو تو وہ وہی کریں گے جو انہیں اقتدار میں لانے والے کہیں گے جب سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے اس وقت سے پاکستان پر براہ راست حملہ ناممکن ہو گیا لیکن پاکستان کو معاشی طور پر عدم استحکام سے دو چار کرنا دشمنوں کی خواہش رہی ہے جیسے روس کو معاشی طور پر اتنا کھوکلا کیا گیا کہ اس کے ساتھ ٹکڑے ہو گئے جب کسی ملک کی معیشت کھوکلی ہو جاتی ہے تو اس کو نیو کلئر طاقت بھی نہیں بجا سکتی لوگوں کو موجودہ حکومت کی پالیسی سے کئی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس بات پر تقریباً سبھی متفق ہیں کہ عمران خان کی صورت میں ایسی حکومت آئی ہے جس کی آزاد خارجہ پالیسی ہے اور جس کی جڑے عوام میں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ ماضی میں جس طرح انارو زدہ حکومتوں سے منبانے فیصلے کروائے جاتے تھے اور قومی مفادات پر سودے بازیاں کی جاتی تھی قومی سلامتی سے کھیلا جاتا تھا عمران خان کے آتے ہی سب کچھ یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا دنیا عمران خان کے بارے میں جانتی ہے کہ عمران خان صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے بلکہ عمران خان بین الاقوامی شہرت کا حامل ایسا شخص ہے جس کے اثرات مسلم امہ میں بھی نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں عمران خان نے دورہ سعودی عرب کے موقع پر مسلم امہ کے مابین تنازات میں سالسی کی پیشکش کی جس کی وجہ سے بین الاقوامی مافیا جس میں سر فیرست امریکہ شامل ہے ان کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر مسلم امہ کے مابین تنازات ختم ہو گئے تو ان کا اصلہ کون خریدے گا دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی موجودہ خستہ حال معیشت کو اس وقت سہارا دیا جب یہ ملک دو مہینے میں دیوالیا ہونے کے قریب تھا اور عمران خان نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بجائے دوست ممالک سے قرضہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو سہارا دیا جا سکے واضح رہے کہ تقریباً ایک سال پہلے ہی ماہین معیشت اور تجزیہ کار یہ بتاتے نظر آ رہے تھے کہ آئندہ سال پاکستان کا قرضہ اسی بلین ڈالر سے تجاوز کر جائے گا اور ایسی صورتحال میں پاکستان معاشی دیوالیا پن کا شکار ہو سکتا ہے اور اس دفعہ تو ماہین اور تجزیہ کاروں نے یہ اندیا دیا تھا کہ آئی ایم ایف صرف مالیاتی ادارہ نہیں بلکہ یہ ایک سیاسی ادارہ بھی ہے جو سیاسی بنیادوں پر کام کرتا ہے اور ڈاکٹر شاہد مسعود اور ڈاکٹر فررخ سلیم نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ موجودہ قرضہ اسی بلین ڈالر سے زیادہ ہونے کی صورت میں آئی ایم ایف کچھ ایسی شرائط رکھ سکتا ہے جس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے اور پھر انہی دنوں پاکستان کے نیو کلئر پروگرام کے خلاف بھی بھرپور پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ان دنوں نیو یارک ٹائمز میں کولمز چھپنے شروع ہو گئے تھے اور پاکستان کی کرت مافیا نے بین الاقوامی میگزینز میں پاکستان کے خلاف اور نیو کلئر ایسٹ کے خلاف کولمز چھپوانے شروع کر دیئے تھے تاکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ کسی طرح کرت مافیا کے ساتھ ڈیل کر لے یا ان کے ساتھ این ارو کر لے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے نیو کلئر ہتھیاروں کے بدلے قرض ماف کرنے کی باتیں بھی چل رہی تھیں یہی وجہ ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت کو خطرات لاحق ہو رہے تھے اور ان ارو کی مدد سے بنایا گیا موجودہ سیٹ اپ خطرے سے دو چار تھا تو اس وقت آصف علی زرداری نے نواز شریف کو ایک لابنگ فرم کا پتہ بتایا جس کا نام روبرٹ ٹی گلوبل تھا اور یہ وہی لابنگ فرم ہے جسے آصف زرداری نے ٹرم سے ملاقات کے لیے استعمال کیا تھا اور آج بھی آصف زرداری اسی لابنگ فرم کی خدمات لے رہا ہے تاکہ امریکہ میں ہونے والی پریئر کانفرنس میں بلاول زرداری اور ٹرم کی ملاقات کروائی جا سکے آصف علی زرداری نے جب نواز شریف کو اسی لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرنے کا کہا تو نواز شریف نے فوراں اس لابنگ فرم سے رابطہ کیا تو اس نے نواز شریف کو کہا کہ آپ نے کچھ ایسے اقدامات کرنے ہیں جس سے آپ کا تشخص بہتر ہو سکے یعنی کانفیڈنس میجر بیلڈنگ کے تحت آپ کو کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس کی بنیاد پر آپ کے لیے لابنگ کی جا سکے جس کے بعد ختم نبوت کے قانون میں ترامیم کی کوشش کی گئی جس کے بعد پورے ملک میں ہیچانی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور احتجاز شروع ہو گیا جس کے بعد یہ فیصلہ واپس لینا پڑا اسی طرح اسی لابنگ فرم نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کے لیے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے سٹاک مارکٹ سے ڈالر غائب کروا دیے جائیں اور پھر تمام بدبانشیہ نے مل کر سٹاک ایکسچینج کو گرانے کی کوشش کی اور مارکٹ سے ڈالر غائب کروا دیے اور ایک ہی دن میں ڈالر 90 روپے سے 103 پر چلا گیا تھا جس پر نواز شریف نے کہا تھا کہ ہماری حکومت کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے یا جو ہمارے اوپر کیسز چلائے جا رہے ہیں اسی وجہ سے معاشی عدم استحقام پیدا ہو رہا ہے اگر ہم پر سے کرپشن کے کیسز ہٹا دیے جائیں اور ہماری حکومت چلنے دی جائے تو معیشت مستحقم ہو جائے گی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح اس کرٹ مافیا نے اپنے آپ کو بچانے کیلئے ریاستی مفادات کو اور معیشت کو کتنا نقصان پہنچایا باضح رہے کہ یہی حرکت مشرف دور کے وزیر آزم شوکت عزیز نے بھی کی تھی شوکت عزیز کو اس لیے پاکستان لایا گیا تھا کہ وہ معیشت کو سنبھال سکے لیکن اس نے مصنوعی طور پر پاکستان کی معیشت کے انڈیکیٹرز اوپر دکھائے اور حقیقی بنیادوں پر جو فیصلے کیے جانے تھے وہ نہیں کیے اور جیسے ہی شوکت عزیز کی حکومت ختم ہونے لگی تو شوکت عزیز نے سارا پیسہ سٹاک ایکسچین سے نکلوا لیا اور یوں ایک دن میں سٹاک ایکسچین میں بہرانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی یاد رہے کہ شوکت عزیز بین الاقوامی مالیتی ادارے کا کارندہ تھا اسی لیے اس نے جاتے جاتے پاکستان کو دیوالیا کر دیا تھا تاکہ یہ ملک واپس آئی ایم ایف کے پاس چلا جائے کیونکہ بین الاقوامی مافیا کبھی نہیں چاہے گی کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو بلکہ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جائے تاکہ سیاسی بنیادوں پر اپنی مرضی کے فیصلے پاکستان پر مسلط کیے جا سکیں اور جو حرکت شوکت عزیز نے جاتے جاتے کی تھی وہی حرکت نواز شریف نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں کی نواز شریف نے مارکٹ سے سارے ڈالر غائب کروا دیئے تاکہ کرنسی کا بہران پیدا کیا جا سکے اور پاکستانی معیشت پر دباؤ بڑتا چلا جائے اور نتیجتا پاکستان کو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے لیکن نواز شریف کو ان سارے اقدامات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نہ ہی نواز شریف کی حکومت بچ پائی اور نہ ہی نواز شریف کے اوپر سے کرپشن کے کیسز ختم ہوئے دراصل یہ بات ہم سب کے سمجھنے کیے کہ کس طرح دشمن ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے وہ بھی اس وقت کے جب وہ مشکل میں ہو جب بھی کوئی سیاسی طور پر یا معاشی طور پر مشکل میں ہوتا ہے تو دشمن اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو اپنے لئے استعمال کرتا ہے نواز شریف کو بین الاقوامی مافیا نے اپنے لئے استعمال کیا اور معیشت کو تباہ کر دیا معیشت کی تباہی کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی تو آئی ایم ایف کے کارندوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ فوراں آئی ایم ایف کے پاس جاؤ ورنہ ملک تو دیوالیا ہو جائے گا اور پھر میڈیا کو پیسہ کھلایا گیا اور ٹاک شوز میں آئی ایم ایف کے کارندوں کو بلائے جاتا تھا جنہوں نے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تو ملک کی معیشت تباہی سے دوچار ہو جائے گی اور پوری طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہو جائے اس کے بعد حکومت کی جانب سے یہ بیان آیا کہ آئی ایم ایف کا آپشن بھی ہمارے پاس کھلا ہوا ہے جس پر اگلے ہی دن ڈالنڈ ٹرم نے آئی ایم ایف سے کہا کہ پاکستان کو قرضہ دینے سے پہلے سی پیک کی تفصیلات معلوم کی جائے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ قرضہ سی پیک کی ادائیگی کے لیے استعمال ہو جس پر عمران خان نے وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے سے روک دیا یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے پاکستانی میڈیا نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے پروپیگنڈا کیا پھر ڈالنڈ ٹرم کا بیان کہ سی پیک کے لیے آئی ایم ایف قرضہ نہ دے اور پھر آئی ایم ایف کا سخت شرائط لگانے کا اندیا ان سب کو اگر ملایا جائے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کس طرح منظم سازش کر کے پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی تاکہ پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل میں پھل جائے اور اصل حدف سی پیک تھا تاکہ سی پیک کے معایدے کی تفصیلات کسی نہ کسی طریقے سے معلوم کی جا سکیں اور سی پیک پروجیکٹ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا سکے اسی طرح آئی ایم ایف کی خواہش تھی کہ قرضوں کے بدلے ایسی شرائط لگائی جا سکے تاکہ عمران خان کا جو معیشت مضبوط کرنے کا پلان ہے اس پر کاری ضرب لگائی جا سکے اسی وجہ سے وزیراعظم عمران خان نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے بجائے دوست ممالک کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور ان سے قرضے حاصل کیے جس کے بعد مافیا کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اتنی مشکل سے نواز شریف اور زرداری اور مافیا کے ذریعے ملک کی معیشت تباہ کرنے کی پلاننگ کی تھی تاکہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی خطرناک شرائط کو ماننے پر مجبور کیا جا سکے لیکن دوست ممالک کی مدد سے عمران خان نے جو معیشت کو اس بدحالی سے نکالا اس سے ان لوگوں کے خطرناک ازائم خاک میں مل گئے اور ان کی جو ملک کے خلاف سازش تھی وہ بھی ناکام ہو گئی اسی لئے مافیا کو آگ لگی ہوئی ہے کہ عمران خان آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں گیا ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا اور اب انہی آئی ایم ایف کے کارندوں نے ایک اور چال چلنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی عدم استحقام کو بنیاد بنا کر سٹینڈرڈز اینڈ پورز نامی ادارے نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بی پوزیٹف سے بی نیگیٹف کر دی یاد رہے کہ جب کسی ملک کی کریڈٹ ریٹنگ کم ہوتی ہے تو اس ملک کے لیے قرضہ حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر قرضہ مل جائے تو اس پر سخت شرائط لاگو کی جاتی ہیں جتنی ریٹنگ کم ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی مشکل اور مہنگا قرضہ ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل مافیا نے پاکستان کی لوکل مافیا کی مدد سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ مزید کم کر دی تاکہ پاکستان جو دیگر ممالک سے قرضہ حاصل کر رہا ہے وہ بھی اتنی آسانی سے قرضہ نہ دے سکیں یعنی پاکستان پر معاشی طور پر تابر توڑ حملے کیے جا رہے ہیں اور ان سب کا مقصد ایک ہی ہے وہ یہ کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کی حکومت ناکام ہو جائے اور پھر دوبارہ این ارو زدہ حکومت مسلط کی جا سکے دوبارہ نواز شریف یا زرداری ٹیپ کے گماشتے اس ملک پر مسلط کیے جا سکیں لیکن یہ کچھ بھی کر لیں ان کا احتساب ہو کر رہے گا واضح رہے کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کم کرنے سے پہلے لابنگ فرم کی جانب سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو یہ ہدایات دی گئیں اور اسی سیاسی عدم استحقام کو بنیاد بنا کر پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو کم کیا جا سکے کیونکہ اگر کریڈٹ ریٹنگ ویسے ہی کم کر دی جاتی تو لوگ سوال پوچھتے کہ ریٹنگ کیوں کم ہوئی ہے اسی لیے کریڈٹ ریٹنگ کم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی خدمات فراہم کی اور پاکستان میں انہوں نے حل چل اور بے یقینی کی کیفیت پھیلا کر ان کو جواز فراہم کرنے کی کوشش کی کبھی بلاول لانگ مارچ کی دھمکی دیتا تو کبھی زرداری موجودہ حکومت کو گرانے کی بات کرتا تو کبھی نون لیگ پال لیمٹ میں ہنگامہ آرائیاں کرتی اور ایوان کو چلنے نہ دیتی پھر انہی دونوں پارٹیوں نے مارکٹ سے ڈالر بھی غائب کروا دیئے تو ان سارے اقدامات کی وجہ سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی گئی اور ماہرین نے یہ بھی خدشہ ظاہر کر دیا کہ یہ جو کریڈٹ ریٹنگ کم کی گئی ہے اس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے تاکہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے مجبور کیا جا سکے اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کی قیادت اس وقت پوری طرح سے ملک دشمن خفیہ ایجنسیوں سے رابطے میں ہیں اور انہی کے ایجنڈے پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور انہی کے اشاروں پر کھیل کر یہ ملک کی معیشت کی اینٹ سے ایڈ بجا رہے ہیں لیکن ان دونوں پارٹیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی ہتھکنڈوں سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یہ الٹا بھی لٹک جائیں لیکن کرپشن کے کیسز ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی این ارو ہوگا اور آپ ڈاکٹر شاہد مسعود کی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کچھ بھی کر لیں لیکن بدماشیہ نہیں بچے گی بدماشیہ اپنے انجام کو ضرور پہنچے گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ان کا اصلی چہرہ دکھایا جا سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ